گورک پور نیوز سے بات کرتے ہوئے نگر ویدھاک ڈاکٹر رادہ مہنداز اگروال نے کہا کہ ساتھ دسمبر کو ہونے والے پردھان منتری کے ریلی اعتحاسک ہوگی انہوں نے کہا کہ جنتہ کا پورا وشواز پردھان منتری موڈی پر ہے نگر ویدھاک نے کہا کہ خاد کار کھانا اور ایمز کے لوکارپن کے بعد جنپت کا پورا وکاس ہوگا اور کسانوں کو خاد اور جل جنیت پیواریوں سے نزات ملے گا سواثت سے وائے بہتر ہوں گی اس سمبند میں گورک پورنیوز سے بات کرتے ہوئے نگر ویدھاک ڈاکٹر رادہ مہنداز اگروال نے کہا اعتحاسک سواغت ہوگا 2013 سے ماننی پردھان منتری پورے دیش میں مر کر رہا ہے انہوں نے تین چار سو سبھائی کی ہوں گے ہم ساری سبھاؤں کو مات دینے جا رہے ہیں آپ اتنی بڑی جن سنکھا میں وہاں دیکھیں گے کہ یہ کامرہ چاہے کتنا بھی وائیڈ اینگل ہو ان کو قید نہیں کر پائے گا پوروانچل کے ناگریکوں میں ایک ابھوت پور حصہ ہے کسی نے سپنے میں نہیں سوچا تھا کہ فٹیلائجر فیکٹری کبھی شروع ہو پائے گی یہ کئی سال سے بند تھے اور شروع ہو پا رہی ہے تو صرف ہمارے پردھان منتری مہنین این موڈی کی درڑکھا سکتی کناتے اس کے پہلے بھی بہت سرکاریں آئیں جب بھی چناؤں آتا تھا لوگ آتے تھے وادہ کرتے تھے چناؤں بھی مدہ بنتا تھا چلے جاتے تھے سو جاتے تھے فٹیلائجر جہاں کے تہاں سنٹا رہتا تھا پہلی بارے کھمیں پردھان منتری کا پرتیاسی ملا جس نے 2014 میں یہاں آکر کے گھنسڑا کیا پردھان منتری بنے پھر انہوں نے آکے سلنیاز کیا اور اتنے چھوٹے سے کاریکال میں 65 مہینے کے کاریکال میں سلنیاز کے بات کے میں ابھی گیا تھا پرسو نسو ایک ادبوت چھٹا وہاں اُبھڑ کر کے آئی ہے ہم لوگ پروڈکشن سٹارٹ کر چکے ہیں پرتیق کے روپ میں پروڈکشن کے بات 45 دن کا سٹ آؤٹ ہوتا ہے 26 جنوری سے یہ دیش کی سب سے بڑی فٹلائیجر فیکٹری سورو ہوگی یہ دیش فٹلائیجر کے مارے میں آیات پر نیر بھڑ تھا جو فٹلائیجر ہم کھریدتے تھے اس کا دام ہوتا تھا 71 روپیہ کلو اور جو ہم یہاں بنائیں گے اس کا دام ہوگا 35 روپیہ کلو ہم جب کھریدتے تھے تو بیدیسی مدرہ دیتے تھے اور آج ہم روپے میں اس کا اتپادن کریں گے اور سرستے مولے پر لوگوں کو فٹلائیجر اپلپ بھی سے اس روپ سے یوریہ اپلپ کرانے کا پریاس کریں گے اور صرف یوریہ نہیں ہم لوگ کی یوجنا ہے کہ آنے والے 3-4 سالوں کے اندر یوریہ کے علاوہ بھی جتنی پرکار کی خادے ہوتی ہیں نپکی ہے ڈائیہ ہے پاسفیٹ ہے جو اسپیسفک نیوٹینٹس ہیں ان سب کا وہ بڑی سنکھرہ میں روزگار ملنے والا ہے اور اس لیے پوروانچل کے لوگوں میں کبھوت پوروش سا ہے دوسری جو سب سے بڑی اپلپدی ہے ہماری ہم سے ہمارا ادھکار چھین لیا گیا تھا ان کے فلائٹس پوری اترپردیس کی بیماری تھی بیماریوں کا سینٹر پوری اترپردیس تھا اور تتکالین کانگریس سرکار نے ہم سے ہمارا ایمز چھین لیا اور چھین کل وہ وہاں لے گئے جہاں پہلے سے پی جی آئی تھا رائے بریلی کے بارڈر پر لکھنوں ہے جہاں پی جی آئی چل رہا ہے وہاں جانے کا کوئی مطلب نہیں تھا صرف راجنیتک سوارتھپرتہ میں سریمتی سونیا گاندی ہمارے فٹ لائیر کو چھین کر کے رائے بریلی لے گئیں اور ہم آبھاری ہیں اپنے پردان منطری کا دیش میں اکیلا پرانت ہے اتر پردیش فلحال جہاں دو ایمز کھولے جو انیائے راہو اور کیتو جیسی پارٹیوں نے ہماری ساتھ کیا تھا ہم واپس اپنے ایمز کو پا رہے ہیں ایمز پہلے سے بھی چل رہا ہے اور اب ہم اس کا انڈور بھی شروع کرنے جا رہے ہیں مارنی پردان منطری جی کے اُدھ گھٹن کے بعد فل فلیس پیپسٹی میں ایمز چلنے والا ہے اس ناتے ناغریکوں میں بہت اُسسا ہے سوطہ ایس فورتی ہے اور کل آپ سویم دیکھیں گے ہم اتحاس رچنے جا رہے ہیں سنکھتی درشتی سے